بوجن لے کے آئیں بولے دیکھو سنٹو پاپا اے تم جب سے گئے ہو نا تب سے ہم ہم کھان کو بالا ٹوٹ گو سواوے دیکھو ہم نے بنوائی نہیں پاؤ دیرے دیرے اسارہ کرتی ہیں سرکائے ریکائے کیسے سنٹو پاپا دہی دے میں روپیہ تو ہمیں کندل ہی بن جائے ایسے ہی تو ہوتا ہے نا بولے ایسا کرو اگر جب تک پتی نوکری سے گھر آیا اور مئیہ اپنے لڑکے کی موکی طرف دیکھے گی اپنے لڑکے کی آنکھوں کی طرف دیکھتی ہے اور ہماری راکی بہنجی نے ہماری گلے میں پھولو کا ہر ڈالا ہے بھگوان شدہ خوشیوں کے بندار بڑھتی رہے اور اسی طریقے سے ہماری بہن آنگی بڑھتی رہے بولی گوویند بھگوانے کی کیونکہ مہاراج اگر پتنی کے سامنے اور لڑکا کی اممہ نے اور اسی بیچ میں چھوٹا سا بیٹا موسکان بھگوان شدہ خوشیوں کے بندار بڑھتی رہے اور اسی طریقے سے ہماری بھی آدھرم میں آگے بڑھتی رہے بولی گوویند بھگوانے کی اگر کو پتنی نے اور اپنے پتی کے سامنے بیٹھیں اور لڑکا کی اممہ نے جے گھدی بیٹا بہن کو پیسہ ادھا رہے بہت دنوں یہ تمہیں یاس لگائیں سوئی پتنی آنکھیں دکھاتیں پتی ساپ کو بولے ایک بھی روپیہ نہیں دیو ایک بھی روپیہ نہیں دوگی آنکھیں دکھائی رہی سارا کر رہی دیکھو مئیہ نے پالا اتنا بڑا کیا اتنا سیانہ کر دیا سادھی کر دئی اور جو بھی گھر والی آئیں تو بے ہی سب سے بڑی ہوئے گئے پہلے تو لڑکا اپنی ماتا کی بات مانتا ہے اور سادھی اگر ہو کر کے آئے تو پھر گھر والی کی بات مانے کیونکہ گھر والی کی بات بھامریں پڑھ کے آئیں اور سوئی پتنی میں پتی کو اپنی کبجہ میں کلو تو رہاں تئی پھر امہ ددہ کاؤ کی چندہ نہ ہے اگر لڑکے نے میں کے والے برائی کا تئی تو باوئی آجائی سوئی کا کہیں سنو اگر تم نے دوبارہ جبان چلائی نا اگر تم نے دوبارہ جبان چلائی نا کہ میں میں کے چلی جاؤں گی تو مجھے خطی رہی یوں اگر تم نے دوبارہ جبان چلائی نا تو میں سسرال میں نہیں رہوں گی سمجھ لو تم نے دوبارہ جبان چلائی نا ہاں میں میں کے چلی جاؤں گی تم نے خطی رہی یوں تم نے خطی رہی یوں تم نے خطی رہی یوں میں میں کے چلی جاؤں گی تم نے خطی رہی یوں اور مہارات کیا کہیں گی میں لٹو سب ہونا آؤں گی تم نے خطی رہی یوں موسیقی میں کے چلی جاؤں گی تم نے خطی رہی یوں موسیقی بولے میں میں کے چلی جاؤں گی